موسیقی تو تمام ورد پاورٹ ٹی وی دیکھنے والے دوستوں کو خوش آمدید اور ان کا شکر گزار دو کہ خدا ان کے کلام جو ہے اس کو وہ رسیل کرتے ہیں اور آگ پر پہلے کی طرح ہم خدا ان کے کلام کو سیکھیں گے بائبل ہے میرے ساتھ نکال سکتے ہیں مقدس متی رسول کا انجلی بیان اس کا 27 ماں باب اس کی 45 نی اور 46 نی آئیت جو ہے ہم تلاوت کریں گے مقدس متی رسول کا انجلی بیان اس کا 27 ماں باب 45 نی اور 46 نی آئیت لکھا ہے اور دوپیار سے دیکھا تیسرے پیار تک تمام ملک میں اندھیرہ چھویا رہا اور تیسرے پیار کے قریب یسو نے بڑی آواز سے چلا کر کہا اے لی اے لی لما شبکتنی یعنی اے میرے خدا اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا خدا من کے پاکلام کے سب سے آج ہمیں بڑی برکت بھی لیں آمین تو جس طرح ہم صلیبی کلمات پر بات کر رہے ہیں اسی طرح سے آج پھر ہم ایک اور کلمے پر بات کرنا چاہتے ہیں کیونکہ تین جو ہے وہ کلمات ہم سیکھ چکے ہیں آج چوتھے کلمے پر بات کرنا چاہتے ہیں جیسا ہم نے سیکھا تھا کہ تین کلمات یسو مسی نے دوسروں کے بارے میں بولے ہیں اور جو چار کلمات ہیں یسو مسی نے اپنی ذات کے بارے میں کہے ہیں اور یہ چوتھا کلمہ یسو مسی کے بارے میں ہے تو اس پر ہم بات کرنا چاہتے ہیں ایک اور بات آپ کے سب میں رکھنا چاہتا ہوں جو پہلے تین کلمات ہیں وہ یسو مسی نے دن کی روشنی میں کہے ہیں اور یہ جو کلمہ ہے یہ تاریکی میں بولا گیا ہے اور بلکہ جو چار کلمات ہیں یعنی چوتھے سے لے کر ساتھوے تاک یہ سب تاریکی میں بولے گئے ہیں کیونکہ جو ہے اندھیرہ آچھا گیا اور تاریکی جو ہے مچھا گئی تھی تو یہاں پر ہمیں ملتا ہے یسو مسی نے کہا یہ جو کلمہ ہے بولا یہ اس کلمے کے الفاظ ہیں اور ساتھ ہی اس کا جو ترجمہ ہے ان الفاظ کا وہ میں لکھا ہوا ہے اور وہ یہ ہے کہ اے میرے خدا اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا تو یہ الفاظ ہے اس سے پیشتر کی اس پر ہم مزید گفتگو کریں پہلی بات جو ہے وہ یہ ہے یہ کلمہ جو اس کا عدد ہے اگر ہم عدد کی بات کریں تو اس کلمے کا جو عدد ہے وہ چوتھا عدد ہے جو عالمگیری کو پیش کرتا ہے عالمگیر ہونے کو پیش کرتا ہے عالمگیری نویت کو پیش کرتا ہے آل ورڈ کو پیش کرتا ہے یہ جو چار کا عدد ہے تو ہم یہاں سے یہ سیکھتے ہیں کہ پوری دنیا کے لیے یہ بات ہے پوری دنیا کے لیے اس میں سے سیکھنے والی باتیں ہیں پوری دنیا کے لیے یہ کلام ہے جو اس کلمی کے تھرو ہم سیکھتے ہیں اور بڑی خوبصورت باتیں ہیں جو یہاں سیکھنے والی ہیں اور جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں گے ہم ان باتوں کو مت نظر رکھ دیں گے آگے بڑھیں گے تو شیخ سپیر کا قول ہے بڑا خوبصورت قول ہے شیخ سپیر کا شیخ سپیر نے کہا کہ زمین پر جب بھی کوئی واقعہ عجیب واقعہ روڑما ہوتا ہے تو یقیناً اس کے اثرات آسمان پر مرتب ہوتے ہیں تو یہاں پر ہمیں ملتے ہیں کہ زمین پر یسوسی کو مسلوب کیا جا رہا ہے اور اس کے اثرات جو ہیں وہ آسمان پر مرتب ہوئے ہیں وہ یہ ہیں کہ اندھیرہ چھا گیا اور جو تاریخی ہے یہ چھا گئی ہے روشنی ختم ہو گئی ہے اور اس کے بارے مفصلین بڑی باتیں کرتے ہیں وہ آگے چل کر ہم دیکھیں گے میں آپ کے سامنے شیخ سپیر کا کول رکھنا چاہتا تھا ابھی ہم دیکھیں گے کہ یہ کلمہ جو ہے کن باتوں کی اکاسی کرتا ہے کن چیزوں کو بیش کرتا ہے تو یہ کلمہ پہلی بات کفارے کا کلمہ کہلاتا ہے اس کلمے کو جو نام دیا جاتا ہے کفارے کا کلمہ کہلاتا ہے اور زیادہ تر یہی فیمس اس کا ٹائٹل ہے کفارے کا کلمہ لیکن کچھ لوگوں نے اس کو عظیم قربانی کا نام دیا ہے یا بیش قیمت قربانی کا نام دیا ہے اور کچھ کے نزدیک اس کا نام احساس تنہائی ہے تو میری نظر سے یہ اس کے ٹائٹل گزرے ہیں احساس تنہائی عظیم قربانی یا بیش قیمت قربانی اور کفار ہے تو اس کلمے سے ہم کیا کچھ سیکھتے ہیں اس کے در کیا کچھ پناہ ہے کن باتوں کی یہ وضاحت کرتا ہے کن باتوں کا یہ علمبردار ہے کن باتوں کا یہ آئینہ دار ہے یہ باتیں بھی سیکھنے والی ہیں تو یہ باتیں جو کلمہ ہمیں سکھاتے ہیں ظاہر کرتے ہیں نمبر ایک خدا کفارے کا انتظام کرنے والا ہے کفارے کا جو بندوبست ہے یہ خدا باپ کی طرف سے ہے اور کفارے کا انتظام کرنا بندوبست کرنا یہ خدا باپ نے کیا ہے کیونکہ کلام لکھا ہے خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اپنا ایک اوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پانیمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی ذمہ بھی بائیں لہذا یہ کلمہ بتاتا ہے کہ کفارے کا جو انتظام ہے جو ریند ہے خدا باپ نے کیا ہے تو دوسری بات جو یہ شیئر کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ خدا ہمارا فدیہ دینے والا خدا ہے فدیہ جرمانہ ہے وقت نہیں میں اس کی طرف زیادہ بات کروں کفارہ جو ہے اس کی طرف زیادہ بنوں سپیشلسٹ پہ ہم جو ہے اپلوڈنگ کریں گے کفارے کے معلے سے کہ عربی زبان کا لفظ ہے عبرانی میں اس کے لیے کپر ہے پھر کپور ہے کپور ہی انجمع کا ہے زیادہ انگلیشنی اٹونمنٹ ڈیسک پہ ہم سپیشل جو ہے کلنچر کریں گے لیکن ابھی میں اس کی طرف جانا نہیں چاہتا لہٰذا کفارے کا جو انتظام اور بندوبست ہے یہ کلمہ بتاتا ہے خدا باپ کی طرف سے ہے اور یہ کلمہ ظاہر کرتا ہے فدیہ کے حوالے سے بات کرتا ہے فدیہ جو ہے وہ تاوان ہے وہ جرمانہ ہے جو اور یہ ہمارا جرمانہ ہمارا تاوان جو ہے یہ صلیم پر دیا گیا ہے اور یہ کلمہ بتاتا ہے پھر یہ کلمہ کسی عظیم قربانی کا بھی تذکرہ کرتا ہے اور اس عظیم قربانی کا تذکرہ کرتا ہے جو یسو مسیح نے صلیم پر دی ہے اور یہ عظیم ہے اور یہ بے شکیر ہے لہذا اس کا بھی یہ آئینہ دار ہے عظیم قربانی کا ایک اور بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اسی کلمہ میں سے کہ یسو مسیح جو ہے یہ اس کلمہ میں یہ بتایا جاتا ہے کہ خدا کا برہ ہے آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ یسو مسیح خدا کا برہ ہے یہ پہلے ہی سے بتایا گیا ہے اور یوہنہ استباغی نے بتا دیا یوہنہ رسول کا انجیلی پیان اس کا پہلا باب انتیس ہی آئیت پر دیکھو خدا کا برہ جو دنیا کا یا جہاں کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے اور یہ کلمہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ خدا کا یسو مسیح خدا کا برہ ہے اور وہ پاک برہ ہے اور بیش کی متبرہ ہے کیونکہ بائی بی بتاتی ہے کہ یہ برہ خدا نے کوہیا کیا ہے خدا نے بھیجا ہے اسی طرح سے ہم اڈوانسز کی تصویر بھی دیکھ سکتے ہیں جیسے آدم اور ہوا کو چمڑے کے کرتے پہنائے گئے ہیں تو وہاں زبا ہونے والا جانور جو ہے وہ خدا نے مہیا کیا ہے اس ہاتھ کو جب بچایا گیا ہے کہ وہ قربان نہ ہو اس کی جگہ پر جو مینا قربان ہوا ہے وہ خدا نے مہیا کیا ہے لہٰذا یہ کلمہ بتاتا ہے کہ یسو مسیح خدا کا برہ ہے یہ باتیں یہ کلمہ جو ہے ظاہر کرتا ہے یہ جو بولا گیا یہاں پر عبرانی زبان کے الفاظ ہے ایلی ایلی لما شبکتنی تو لفظ عبرانی کا ایل ہے اسی سے لفظ ایلی ہے اور ایل عبرانی میں خدا کو کہتے ہیں شروع میں آلف ہے اس کے نیچے سیرے ہیں یعنی دو نکتے ہیں اور اس کے بعد لامن ہے اور یہ تلفظ بنے گا ایل اگر ایلی لکھنا ہے تو آلف کے نیچے دو نکتے اور پھر لامن اور لامن کے نیچے خیرت لکھیں گے اور آخر پر یود لکھیں گے تو عبرانی میں یہ تلفظ ایلی بنے گا اور یہ ایل سے بنا ہے ایلی ایل جو ہے وہ خدا کو کہتے ہیں اور ایلی کا ترجمہ بنتا ہے میرا خدا اور یہ الفاظ کے ساتھ آتا ہے ایلی جیسے ہزکی دانی سلاتی ایل ایمانویل اسی طرح سے یہ الفاظ کے ساتھ آتا ہے ناموں کے ساتھ آتا ہے تو ایلی کا ترجمہ خدا کیا جاتا ہے اور ایلی کا ترجمہ ہمیشہ میرا خدا یا میرے خدا کیا گیا ہے اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ عبرانی زبان کے الفاظ ہے اگر آپ مقدس مرکس کا انجلی بیان پڑے تو وہاں پر آپ کو ملے گا جو ہے وہ الوہی الوہی لکھا ہے اور جو الوہی الوہی لکھا ہے یہ ارامی زبان کے الفاظ ہے متیر سلکی میں جو ہمیں ملے ہیں یہ عبرانی زبان کے الفاظ ہے اور جو مقدس مرکس کے پاس ہے وہ ارامی زبان کے الفاظ ہیں الوہی الوہی اور میں آپ بتانا چاہتا ہوں تبی آپ عربی کے چیک کریں تو اس کے ساتھ وہ دیکھیں کتنے میل کھاتے ہیں لیکن وہ فرق ہے وہ الہی لفظ ہے الی الوہی اور الہی دیکھیں تلفظ بے شک بڑی قریب اس کی آواز ہے لیکن اس کا تلفظ فرق ہے کئی مرتبہ الفاظ کی جو آواز ہے وہ بڑی قریب ہوتی ہے یا اس سے میل کھاتی ہے یا ہم آواز بھی ہوتی ہے لیکن اس کے جو مینگ ہیں وہ فرق ہوتی ہے اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جب یہ سمسی نے یہ بولا ایلیہ کو کرتا ہے اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو ایلیہ ہے وہ بھی عبرانی زمان کے دو الفاظ کا مجموعہ ہے لفظ ایل اور لفظ یا تو لفظ ایل جو ہے یہ خدا کے میننگ دیتا ہے اور لفظ یا ہے عبرانی کا یہ خدا مند کے میننگ دیتا ہے اور یا جو ہے آپ سے یحوہ کا مخصف ہے اور ایل یا ایل اور یا سے مل کر بنے ہے یعنی خدا مند خدا ہے تو لوگوں کو یہ سمجھ آئیں جو وہاں پر جن کو جو غلط فیمی کا شکار ہو رہے ہیں کہ یہ ایلیا کو بولاتا ہے یہ ایلیا کو پکار ہے اور میں آپ کو بتا رہا چاہتا ہوں وہ ایلیا کو نہیں بولاتا تھا بلکہ لوگ جو ہے وہ غلط فیمی کا شکار ہو وہ تو بول رہا تھا ایلی ایلی نہ کہ یہ بول رہا تھا ایلیا تو کئی مرتبہ جو آواز ملتی جلتی ہے یا ہم آواز ہے اس کی وجہ سے غلط فیمی کا لوگ شکار ہو جاتے ہیں اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہاں پر یہ سو خدا کو پکار رہے ہیں خدا سے بات کر رہے ہیں ایلی ایلی اور کئی آج بھی ملتی جلتی آواز کی وجہ سے ہمارے سننے میں کئی مرتبہ آتا ہے کچھ لوگوں کا یہ بیان ہے کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ علی کو پکار رہا تھا یہ سنوزی اور اس بات سے ہمارے جو بھائی ہیں وہ بہت خوش ہوتے ہیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ علی کو نہیں پکار رہا تھا علی جو ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے ذرہ دھیان سے سنی علی جو ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے اور ایلی جو ہے یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے علی جو ہے یہ این سے شروع ہوتا ہے این لام چھوٹی یہ علی اور یہ عربی کا ہے اور اس کے علی کے میننگ ہوتے ہیں اونچا یا سربلن اونچا یا سربلن مقام رکھنے والا اس کو علی کہتے ہیں لیکن جو ایلی ہے یہ عربی کا نہیں بلکہ عبرانی کا ہے اور اس کے سپیلنگ ان سے نہیں بلکہ علف سے شروع ہوتے ہیں شروع میں آلف ہے اور اس کے نیچے دو نکتے ہیں اس کے بعد دوسرا سپیلنگ لامد آیا اور لامد کے نیچے ایک نکتہ جس کو خیرت کہتے ہیں اور اس کے بعد آخر پر یود ہے یہ ایلی بنتا ہے جو علف سے شروع ہوتا ہے لیکن جو علی ہے وہ ان سے شروع ہوتا ہے تو دونوں کے میننگ بھی فرق ہے اور دونوں کا جو لینگریج ہے وہ بھی میرے بھائی فرق ہے تو کبھی بھی جو ملتی جلتی آواز ہے یا ہم آواز الفاظ ہیں ان کو کبھی بھی ایک اس کے میننگ نہیں سمجھنا اور ان کو سیم میننگ نہیں سمجھنا کہ سیم میننگ رکھتے ہیں بلکہ اس کے میننگ فرق ہو سکتے ہیں تلفظ بھی فرق ہو سکتے ہیں تو یاد کریں یہاں پر یسو مسی جو ہے وہ خدا کو پکار رہے ہیں خدا آپ بات کو پکار رہے ہیں نہ کہ علی کو پکار رہے ہیں ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں کہ جب یسو مسی یہ پکار رہے ہیں بات کر رہے ہیں تو اس وقت نہ تو حضرت علی تھے اور نہ ہی سلام کا وجود ابھی آیا تھا کیونکہ یسو مسی کے چھے سو اکتر سال بعد یہ کہا جاتا ہے جو ہے وہ پائیسو کتر یا چھے سو کتر سال بعد اس وقت حضرت علی زمین پر نہیں تھے یا پیدا نہیں ہوئے تھے جب یہ سمسی سلیم پر بات کر رہے ہیں تو لہٰذا یہ سمسی خدا بات کو چکا رہے ہیں ایلی ایلی اس سے سبیشتر کہ ہم آگے بڑھیں میں اس عبرانی جو جملہ ہے اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میں عبرانی کا ٹیچر ہوں اور مختلف کالجس کے اندر ہیبرو لینگویج پڑھاتا ہوں اس لیے جیسا میں نے کہا کہ یہ لفظ ایل سے ایلی ہے اور ایلی ایلی لما کت شمکت جو ہے اس کا مطلب ہے کہ چھوڑنا اور نی کا مطلب مجھے مجھے کیوں چھوڑا تو یہ وہی لفظ ہے جو عربی میں سمکت ہے اور سمکت کا مطلب ہوتا ہے بازی لے جانا آگے نکل جانا یعنی دوسروں کو پیچھے چھوڑ دینا یہ سمکت ہے اسی سے ملتا جلتا لفظ عبرانی میں یہ شمکت ہے جو چھوڑنے کی مینم دیر ہے آگے اس کے ساتھ نہیں ہے مجھے چھوڑا لما کیوں کیوں مجھے چھوڑا ایلی ایلی لما شمکت نہیں اے میرے خدا اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑا تو اس طرح سے یہ عبرانی کا ساتھ لکھا ہے اے میرے خدا یہ اس کا ترجمہ لکھا ہے اے میرے خدا تو یہ جو کلمہ ہے اس کے بارے میں مفسرین کے دو خیال علماء جو ہے دو اس کے بارے میں نظریہ پیش کرتے ہیں ایک نظریہ علماء کا یہ ہے کہ اس دعا کر رہے ہیں اور دوسرا گروہ کہتا ہے کہ وہ تلاوت کر رہے ہیں اور یہ بڑے امدہ دونوں ہی نظریہ ہیں اور بڑے قیمتی ہیں اور دونوں کی جو بنیاد ہے وہ خدا کا کلام ہے اور بڑے خوبصورت ہیں تو دعا جو کی جاری ہے پہلا نظریہ یہ ہے اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ مسیح اور دیکھیں جو پہلا کلمہ ہے وہاں پر ایک شفایت کی جاری ہے محفی کی کہ ان کو معاف کیا ہے تو لہٰذا چوتھے کلمے کے حوالے سے علماء جو ہے دو گروپوں میں بٹے ہوئے ہیں ایک گروپ یہ ہے کہ دعا ہو رہی ہے اور یسو اسی دعا کر رہے ہیں باپ سے کہ کیوں نے مجھے کیوں چھوڑ دیا ہے لیکن دوسرا گروہ کہتا ہے وہ دعا نہیں کر رہے بلکہ تلا مت کر رہی ہے اور انہی باتوں کو اگر ہم مزید سیکھنا چاہتے ہیں آگے لیا جائے کہ مسیح دعا کر رہے اس بات کو لیا جائے تو یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ خدا باپ نے اس کو چھوڑا ہے تو اگر اس کو تلاوت کے طور پر لیا جائے تو یہ بات جو ماننی پڑے گی کہ خدا باپ نے اس کو نہیں چھوڑا اگر نہیں چھوڑا تو کر یہ تلاوت ہے اور یسوسی تلاوت کر رہے ہیں اور یہ تلاوت آپ کو عیدی عطیق زبور 22 کی پیدری آیت میں مل جائے گی اے لی اے لی لما شبکت نہیں اے میرے خدا اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ گیا اس حوالے سے جیسا میں نے کہا علماء مختلف خیال رکھتے ہیں لیکن جو میر ہیں دو گروپس میں بٹے ہوئے ہیں دو گروہ میں بٹے ہوئے ہیں ایک گروہ کہتا ہے کہ یسوسی سلیب پر چھوڑ دیئے گئے اور دوسرا گروہ کہتا ہے سلیب پر یسوسی چھوڑے نہیں تو انہی نظریات کو لے کر ہم آگے چلیں گے پہلے ہم بات کریں گے کہ وہ چھوڑ دیئے گئے ہیں اس پر